اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ آج کس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے میں مضغول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹرالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئی ڈی آپ سے شیئر کر سکیں اسی کے ساتھ دوستو آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں پائی نیٹورک کو لے کر کے ایک بہت ہی اہم حبر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے سٹارٹ میں پائی نیٹورک کیسے آ کر کے مارکٹ میں ایک اپنے ویورز گیم کرتا ہے اور ابھی کیونکہ مارکٹ میں اس کی دو بڑی ایکسینجز پر لسٹنگ ہوئی گئے اس کے بعد سبی کی زبان پر ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ پائی نیٹورک ریل ہے سکیم ہے کیا اس نے لوگوں کو رات و رات امیر کر دیا ہے کیا ہے اس کی ریالیٹی اس پر میں بات کرنے والا ہوں یہ بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو اور میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو انتہائی سمپل ورڈز میں تاکہ آپ اپنی کمیونٹی میں بھی اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ what is the reality of پائی نیٹورک so guys آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مچنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ all کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا so guys پہلے آج کا آغاز رہے گا پائی نیٹورک سے میں پہلے آپ کو educate کرنا چاہتا ہوں کہ پائی نیٹورک ہے کیا guys آپ جسٹ پلے سٹور میں جائیں جا کر پائی نیٹورک کی مائننگ اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کریں انتہائی آسان ہے آپ نے پی آئی لکھنا ہے تو آگے نیٹورک خود ہی آئے گا اور یہ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور آپ کرتے ہیں اس کی مائننگ ٹھیک ہے اور اس کا legit ہونا نہ ہونا ایک یہ الیدہ چیز ہے کیونکہ پلے سٹور میں جب ایک چیز آ جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یا اب یہ پلے سٹور میں آگئی ہے تو یہ سکیم نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا مائنڈ اس بات سے clear کر دیں کہ پلے سٹور میں لاکھوں ایسی مائننگ کی application موجود ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے چلیں پائی نیٹورک مارکٹ کے اندر ایک لمبے عرصے سے اپنی planning کر رہا ہے پائی نیٹورک کا user بہت زیادہ ہے 20 لاکھ سے زیادہ اس کا user مارکٹ میں موجود ہے تو چلیں ہم اس کو legit مان لیتے ہیں صرف اس کا user دیکھتے ہوئے کیونکہ میں ایک اکیلا یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ یہ ایک سکیم token ہے یا سکیم application ہے کیونکہ تعداد بہت بڑی ہے تعداد اپنے آپ میں بو بولتا ثبوت ہے لیکن آج یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے جس نے پچھلے 24 گھٹوں میں ایک کھلبری مچا دی گیا کرپٹو کی دنیا میں دوستو کرپٹو کی دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گی اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے بار بار کرپٹو کے مارکٹ میں زوال آتا ہے اس کی آر میں مارکٹ کے اندر سکیم ہوتے رہتے ہیں اب اس وقت جو ہو بھی گلوبر اور ایکسٹی ایکسچینج نے اس token کو لسٹ کر دیا ہے اور یہاں پر coin market cap نے اس کا جو rate نکالا ہے یہ صبح سے ورڈ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ coin market cap پہ ایک سلائیڈ چل رہی ہے اس کو بھی ہم study کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے سولہ گھنٹوں سے پائے نیٹورک کے prices ہم coin market cap پہ بھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر اس کا rank بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ تقریبا 6 گھنٹے پہلے 27 یعنی 2700 rank پہ تھا یہ 2700 rank پہ تھا اب یہ 2998 پہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا low میری picture کے بالکل اوپر 10.85$ سے شروع ہوا یہ کب شروع ہوا میں وہ بھی بتاتا ہوں جیسے ہی ہو بھی گلوبل کو سمجھ لیں کسی پاگل کھتے نے کار دیا اور انہوں نے ایک ٹوکن کو لسٹ کر دیا پائی نیٹورک کے نام سے جہاں تک میری ابھی تک کی مارکٹ میں انویسٹیگیشن ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہو بھی گلوبل نے اور یکسٹی نے جو ٹوکن لسٹ کیا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کائنڈ آف یہ لونہ کی طرح کا ایک سکیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہتر حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس ٹوکن سے فیلا دور رہیں کیونکہ اگر آپ اس کو یہاں پر کسی بھی ایکسچینج پر ٹرانسفر کرنے لگیں گے تو ہو بھی گلوبل نے پہلے ہی وہاں پر ایک میسج سجا کر رکھ دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی بھی نیٹورک سے ٹوکن جو ہے کہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے اچھا اب ٹرانسفر ہوگا بھی کیسا کیسے ہر بندے نے یہاں پر اس کی کروڑوں کے اندر مائننگ کر کے رکھی ہے اپنے موبائل کے اندر مان لیں اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک ہزار پرسنٹ کا پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کوئن مارکٹ کیپ نے ایک میسج چلا رکھا ہے پہلے سے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پائن نیٹورک لیجٹ ہے اصلی ہے نکلی ہے کیا ہے پلیز نوٹ دیٹ دا مین نیٹ ہیز نوٹ لانچٹ یعنی کہ جو اصلی اس کا نیٹورک ہے اس نے ابھی تک کوئی ٹوکن لسٹ کیا ہی نہیں ہے کسی ایکسچینج پر جو نیچے پرائز آ رہی ہیں ریفلیکٹ دا ویلی آف دا آئی او یو ایس آئی او یو ایس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک خیالی اماؤنٹ یعنی کہ آپ کو کوئی چیز پکڑا کر اس کا کوئی بھی پیپر کے اوپر رقم لکھ کر دے دینا کہ یار یہ جو میں نے مثلا مان لے میرے پاس یہ ایک پیپر ہے میں خود ہی اس کی قیمت ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں یار یہ پکڑ لو اس کی یہ قیمت ہے تو یہ آئی او ایس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان فائنل ہوئی ہوئی کوئی بھی ایسی رقم جو صرف آپ اور میرے درمیان ہی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں and it may not be transferable across exchanges اب یہ جو different exchanges پہ جو mining websites پہ پائن نیٹورک کے جو token mine ہو رہے ہیں اس کے یہاں پہ کوئی بھی chances مجود نہیں ہیں کسی بھی exchange پہ transfer کرنے کے اچھا یہاں پر سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں آپ کو ابھی ایک tweet بھی پڑھا دیتا ہوں جو پائن نیٹورک کی طرف سے آیا ہے جو اصلی اس کا نیٹورک ہے twitter سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کوئی اس کی launching نہیں کی ہے پائن نیٹورک کی پائن ٹوکن کی اور اگر ہوتی ہے تو یقین کریں 137 ڈالر 10 ڈالر بھی نہیں ہو سکتی ایک ڈالر بھی نہیں ہو سکتی اگر ایک ڈالر سے پائن نیٹورک لسٹ ہو گیا تو مان لیں کہ جس بچے نے بھی ایک پندرہ سال کے بچے نے بھی پائن نیٹورک کی application انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے تو سوچیں کہ اس کی رات و رات بچانے کی کتنی دھیاڑی لگی وہ تو پاگل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا میں آپ کو یہاں پہ clear cut بتا رہا ہوں وہ نہ کوئی ٹوکن ہے اور hobby global جو ہے exchange وہ اتنی کوئی نامور نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایسا کیا ہے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کوئی نامور exchange کوئی scam token لسٹ نہیں کر سکتی ساری exchanges یہاں پر ایسا کرتی ہیں یہاں پر ہمیں alert رہنا پڑتا ہے لہٰذا مجھے personally hobby global کی اس listing پر بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے xtm پہ بھی ہے وہ 27 ڈالر ریٹ نکال رہا ہے وہ 47 ڈالر ریٹ نکال رہا ہے ادھر coin market cap 138.98 چل رہا ہے تو ان ساروں کی بگواس کا موں خود پائی نیٹورک نے ایک ٹویٹ مار کے کر دیا یہ دیکھیں پرائیس بڑھ رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پرائیس ہمارے کچھ دیر میں کہیں سے کہاں کہاں پہن جائیں گے یعنی کہ fully fluctuation اس میں start ہو چکی ہے اب میں آپ کو ایک اور وال بتاتا ہوں جو سب سے بڑا نقصان آپ کے سرمائے کو ہو سکتا ہے let's suppose اگر آپ ہو بھی global پہ اس token کو buy کر لیتے ہیں لالچ میں کہ یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے x t x t پہ کر لیتے ہیں کسی بھی exchange پہ جتنی بھی exchange جس پہ یہ اس وقت list ہے ٹھیک ہے ایک صرف ایک tweet آئے گا پائی نیٹورک کی طرف سے ایک tweet اور یہ token midty میں مل جائے گا so guys آپ بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے twitter کے account کی طرف کہ اس کی جو main team ہے پائی نیٹورک کی جو legit team ہے وہ اس listing کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے لے دوستو آپ سب کی خاطر میں نے پائی نیٹورک کی یہ tweet کو open کیا آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت rare کسی کے tweet کو open کرتا ہوں لیکن یہ بہت ضروری تھا زیادہ تر میں آپ کو news جو ہوتی ہیں وہ خود ہی by wording بتا دیتا ہوں الحمدلہ میری community اس بات کو سمجھتی ہے تو دوستو پائی نیٹورک کی official account کی طرف آ کر ہمیں ایک tweet پا رہی ہیں جو 39 دسمبر اور 30 دسمبر کی درمیانی شب میں آیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ابھی 13 سے 14 گھنٹے بھی نہیں ہوئی پائی is in enclosed main net enclosed main net with no external connectivity permitted ٹھیک ہے پائی نیٹورک isn't affiliated with and hasn't authorized any exchange listing بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے بتا دیا ہے یہ 39 اور 30 کی درمیانی شب میں کہ یہ جو جتنی بھی listing ہو رہی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی such listing may not operate on real pie یعنی کہ جو pie کا original token جو ہم mine کر رہے ہیں اس کے بارے میں توفظات آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی website الیدہ ہے ٹھیک ہے جہاں پر جا کر آپ اپنا account بنا سکتے ہیں وہ آپس میں connect نہیں ہوتی کس کے ساتھ جو ہمارے play store میں پڑی ہوئی ہے اچھا operate on real pie پارٹیسپیشن may result in loss جو بھی شخص اس کے اندر سمجھ لیں participate کرے گا یعنی کہ اس کے ساتھ trade کرنے کی کوشش کرے گا وہ loss کا مو دے سکتا ہے trust only official pie network یعنی کہ اگر آپ یقین کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے official network پر یقین کریں اور مزید معلومات کے لیے دوستو آپ سامنے کیا رہا ہے pie is in enclosed main net pie network isn't affiliated and hasn't authorized any exchange listing more detail کے لیے اب آپ کیا کریں گے آپ more detail پہ جا کے click کر دیں گے so guys simple is this کہ اگر اتنی بڑی رقم اتنی بڑی news آتی ہے تو pie network جو کافی دیر سے لوگوں کو mining کی طرف لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک نہیں دو نہیں دس exchanges پہ list کرتا اور اپنے twitter account کے اوپر news چلاتا ہے اسی لیے دوستو میں آپ کو mostly ایک ہی بات کہتا ہوں مارکٹ میں کہ ہمیشہ جب آپ کسی بھی چیز کو یہاں پہ join کرتے ہیں تو اس کے twitter network کے ساتھ جا کر connect رہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آیا مارکٹ میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کا reality سے کوئی تعلق ہے کے نہیں so اگر یہاں پر کوئی token جو ہمارے پاس مجود ہے جو میں نے mine کر رکھا ہے let's suppose یا آپ نے کر رکھا ہے اس کی قیمت کبھی بھی one ڈالر سے بھی open نہیں ہو سکتی وہ کوئی چھ سات آٹھ نو گیارہ زیرو سے مارکٹ میں اگر لسٹ ہوتی ہے تو جا کر آپ کو کوئی فائدہ ہوگا مطلب جس نے بیس ازار token بھی پاس mine کر رکھے ہوں گے اس کو زیادہ سے زیادہ پانچ سو گائز منڈ نائٹ سے لے کے اب تک مارکٹ کی capitalization میں مزید 6 billion کی کمی ہو گئی ہے اور یہ ریکارڈ کمی کاؤٹ ہو رہی ہے 790 billion ڈالر ایک بہت بڑی کمی ہے مارکٹ کے سرمائے میں فردر ڈیٹیل میں یہاں پر bitcoin کے price کو compare کرو میں منڈ نائٹ سے تو 150 ڈالر کی کمی ہوئی ہے مارکٹ میں سلائٹ crash اور 2022 کا یہ last crash ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا ایتھریم کے price میں ایک normality دیکھنے کو مل رہی ہے اس پہ ہم last میں جا کر بات کریں گے bnb کی support and resistance کی اگرگ جہاں پر ہم نے دوستو just 2 ڈالر اس میں earn کی اور آپ کی market میں bnb کی support ہوگی 231 سے 247 231 to 247 bnb کی support اندر دستہ سکتی ہے اسی crash کا ہمیشہ کی طرح پہلا impact xrp doge اور carderno پر دیکھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور matic ایک لمبے عرصے کے بعد 0.75 پہ آیا ہے یعنی ہماری ایک matic میں 0.77 کی buying ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں پر دوسری matic میں buying ہوگی وہ قریب اس کی support ابھی market کو دیکھتے ہوئے 0.72 0.72 اس کی جو پرانی support ہے اسے ہم یہاں پر utilize کر سکتے ہیں فردر detail میں اگر ہم LTC کی بات کریں دوستو تو LTC کا low رہا یہاں 65 90 لیکن ہماری جو buying zone تھی وہاں پر یہ نہیں آسکا لہذا ہم آج کی market میں اس کی support بنتی دیکھ رہے ہیں جس پہ ہم نے work کر لیا ہے 63.85 63.85 تک low market دکھا سکتی ہے شیبہ انو جس میں 5081 پہ exit دے گیا تھا پھر سے شیبہ انو ڈاؤن کر رہے تو شیبہ انو کا low دیکھنے کو مل سکتا ہے 5077 یہ اس market کی support ہو سکتی ہے گائے سولانا پہ میں نے آپ کو رات ایک مکمل ویڈیو پروائیڈ کی تھی میری کوشش ہوگی کہ آج میں آپ کو سولانا پہ ایک لیکن یہ آگے سیو رہے گا یا نہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے سو گائز یہاں پہ آٹم جس کا والیم کونٹی نیوزلی یہاں پہ بڑھا تھا اس کے اندر ہم نے ابھی ایک سٹک دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹم دوبارہ سے low کی تیاری کر رہا ہے تو آٹم میں 8.80 کا فرسٹ low ہمیں دیکھنے کو مل سکتا یہ بہت بڑا low count کیا جائے گا ٹان کی صورتحال کوئی زیادہ یہاں پہ دوستو بہتر نہیں رہی کل راہ سے لے کے اب تک ایٹی سی کے پرائز میں چالیس سینڈ کی کمی ہوئی گیا اس کی ہم 14. چودہ اشاریہ اسی کے سپورٹ کو یہاں پر فالو کریں گے اور یہی اس کے لیے ایک بیٹر زون بن رہی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد بی سی ایج کو 96 ڈالر پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک حیران کن لیول ہے بہت ہی زیادہ کہ اس نے 3 فگر کو توڑ کے 96 کا گھر 12 اور میں سولانہ کا فیر فیکٹر مارکٹ میں بھرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کوانٹ کے پرائس میں کمی ہوئی ہے وانو ایٹ کی اور ہم نے وانو ایٹ ہی اس میں بائنگ کرنی تھی وانو ایٹ کے مطابق ہم نے اس میں وانو ایٹ پوائنٹ سکسٹی کا ہائی دیکھا مطابق ہمیں 40 سے 45 سنٹ کی ٹریڈ ملی ہم یہاں پر اس میں ایگزٹ کریں گے اور کوانٹ کی اب جو بائنگ بنے دوستو ہے وہ 104 104 کوانٹ کا ایک اچھا لیول ہوگا نیکسٹ کے لیے اور اوکے بی کا 23 اشاریہ 10 ہم یہاں سے ایک فاسٹ یہاں ہوگی گلوبل کا اپنا ٹوکن 5 شہر یا تیرہ بھی آ چکا ہے تو یعنی ہوگی گلوبل کی اپنی جو نیٹور کی ورث ہے وہ یہاں پر تیزی سے گر 60 سے 42 25 تک یہ ہمیں ایک شورٹ ٹریڈ کے لیے فائدہ من ٹوکن ثابت ہو سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں نیو کی نیو کا دوستو آج کا جو لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ 5 65 کا 5 65 کا اپٹس جو کل دوبارہ سے ویلیم ریکور کر رہا تھا اس میں پھر سے آٹھ سینٹ کی کمی ہوئی ہے دو فیر فیکٹر آف مارکٹ کریش سو گائز مدنائٹ میں جیم ایکس کو یہاں پر جو ٹریڈ کیا تھا وہ میں آپ کو اس مارکٹ میں ہیل فول ثابت ہو سکتا ہے یہاں پر دوستو قوم نے ٹوپ ہنڈر میں ریورسل مارنے کے بعد 32 ڈالر سے 33 تک کا سفر کیا اور آج کے مارکٹ فیر فیکٹر کی وجہ سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ قوم میں دو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے گائز آپ کے ذہن میں ایک بات کلیر کٹ میں بتا دوں کہ آج ہے فرائی ڈی کا دن جمعہ کا بہت اہم دن اور آج جو سیکنڈ ٹریڈ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں سال 2022 کی آخری امریکن ویکلی ریپورٹ ایڈ ہوگی جس کے بعد یہ بات کنفرم ہے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ سولہ ہزار سے لے کر سترہ کے درمیان ٹریڈ ہو سکتا ہے اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے بڑی مہینے کے لمبے عرصے کے بعد تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بی ٹی سی سکسٹین تھاؤزن فور ایٹی تھری پر آ چکا ہے یہ لویسٹ ون ہے اس کی جو اب تک کی لاست سپورٹ تھی جو تقریبا ہم نے ایک مہینہ پہلے جس سے بی ٹی سی نے ریورسل مارا تھا سولہ کو مل سکتا ہے سکسٹین تھاؤزن وان ہنڈرڈ is the only level جس کے بعد ہمیں پندرہ ہزار نو سو کا چیرہ دیکھنے کو ملے گا اس میں دوستو ہم کوئی بھی آلڈ کوئن کو آج یوٹلائز نہیں کریں گے بی ٹی سی میں فائی ہنڈر ڈالر کار اگر بی ٹی سی یہاں پر دو سو سی دو سو دو سو پچاس کے درمیان ڈاؤن کر سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پمپ کی تو بی ٹی سی کی آج کی میکس پمپ ریزسٹس جو سی سی زون ہوگی وہ ہے سولہ سات سو ستر سکسٹین تاؤزن سی 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 ٹی سولہ ہزار چار سو دس سولہ ہزار چار سو پندرہ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹو ہنڈرڈ ٹو فٹی کا کریش بی ٹی سی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پندرہ ہزار نو سو کا ایک بار بی ٹی سی ہمیں چیرہ ضرور کروا سکتا ہے چاہے وہ نورمیلیٹی ہے اور اس میں سولہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایک ٹویزر ٹوپ کینڈل اس کے فلڈے کینڈل چار میں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جتنا کم ہوا جتنا بڑا تھا ایتھریم یہاں پر اتنا ہی ڈاؤن کر گیا ہے اور یہ اگر اپنا شیڈو پرائس ٹرینڈ سے ڈاؤن کرتی ہے تو ہمیں گیارہ سو ساٹ کا ایک لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور فور اور کی کینڈل چارٹ میں کوئی خاص ایسی کینڈل نہیں ہے جسے ہم فالو کریں تو مارکٹ پوش اپ کرے لیکن سیکنڈ لاسٹ کینڈل کا جو آپ بریش کا منظر بن رہا ہے اس کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ مارکٹ میں ایک سٹوپر لگ گیا ہے پولش سپورٹ کا اب یہ جو پولش سپورٹ ہے ایتھریم کو دوبارہ بارہ سو دس پر لاتی ہے تو دوستو ایتھریم یہاں پر سیف ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنے اوڈ سپورٹ یعنی کہ 1180 سے صرف 9 ڈالر دور ہیں یہ 9 ڈالر کا سفر ہم 1178 کا لیول ایتھریم میں دیکھتے ہیں 20 سے 25 منٹ میں ایتھریم اپنی دوبارہ سپورٹ کو ریکاور نہیں کرتا ہمیں 1160 تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ لو اور پر لونگ کر سکتا ہے اگر یہاں پر بھی ایتھریم سپورٹ نہیں کرتا اپنی لیول کو اور میکس لو اگر ہمیں اچانک دیکھنے کو ملے گا تو وہ ہوگا 1120 سے ایتھریم کی واپسی 1160 تک دیفنیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہی صورتحال فیل ہمیں نیکس 12 وار میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ صرف ایک نیٹیو ٹوکن یوز کیا جا سکتا ہے وہ ہے ایتی سی جس کا لیول ہوگا دوستو 14.65 14.65 سے 14.95 تک یوٹلائز کیا جا سکتا ہے آپ نے ایتھریم کو لو پر کرنا ہے آج ایتھریم کے ہائی کو آپ ریپورٹ آنے تک پینڈنگ رکھیں گے کیونکہ ریپورٹ مارکٹ میں جو یو ایتھریم ویڈیو دیٹا کی ہوگی وہ قریب سات وجھے تک آپ کو دیکھنے کو ملے گی مارکٹ میں ایک نیا ٹرینڈ آج مارکٹ میں آسکتا ہے جس کے چانسز 45% ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ